اسلام علیکم ڈیلی لائف میں ہم کئی سرے کام کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیپس اور ٹرکس کو فالو کر کے ہم اپنے کاموں کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں آج ایسی کچھ چھوٹی سی ٹیپس آئیڈیا سر ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دودھ بول کرنے کے بعد جب ہمارا دودھ قتم ہو جاتا ہے جو دودھ کا پتیلہ ہوتا ہے اس میں کافی سری بلائی اور دودھ نیچے ہی ہوتا ہے جسے ہم دھو لیتے ہیں اور اس طرح سے یہ بلائی اور دودھ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس بھرتن میں آپ نے تھوڑا سا پانی آٹ کر لینا اس کے ساتھ آپ اس میں تھوڑا سا آٹا آٹ کر لیں آٹا یہاں پر میں نے آٹ کر دیا ہے ساتھ میں ہم ضرورت کے مطابق نمک آٹ کر دیں گے جس طرح ہم نارمل آٹا کے دو لگاتے ہیں اس طرح ہم اس کی دو بنا لیں گے تو یہاں پر آٹا میں نے گون کر تیار کر لیا تو جب بھی ہم دودھ میں اس طرح سے آٹا گونتے ہیں تو جو روٹی اور پراتھا ہم بناتے ہیں وہ بہت ہی سوفٹ بنتا ہے اس سے جو ہم آٹا گون کر تیار کرتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ سوفٹ تیار ہوتا ہے اور اس کی روٹی پراتھا وغیرہ بھی بہت ہی ٹیسٹی اور سوفٹ بنتے ہیں تو آپ ایک بار اس ٹپ کو ضرور سے فالو کریں نیکس ٹپ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کے چنیں ٹھیک سے پھولتے نہیں ہیں یا جلدی بوائل نہیں ہوتے تو آپ ایک اس ٹپ کو فالو کریں انشاءاللہ آپ کے چنیں بہت اچھے سے پھول کر دیکھیں سائز میں ڈبل بھی ہو جائیں گے اور یہ بہت اچھے سے جلدی کم وقت میں گل بھی جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے لے لینا ہے بیکنگ سوڈا ایک ٹیسپون جتنا آپ بیکنگ سوڈا اس میں ایٹ کر دیں اور یہ تقریباً ایک گھلتے کے لیے بھگو دیں گے تو چنیں سائز میں پھول کر ڈبل بھی ہو جائیں گے کیونکہ میں یہاں پہلے سے ڈبل بھی ہو جائیں گے چنیں سائز میں آپ کے پھول کے ڈبل ہوں گے اور گل بھی جلدی جائیں گے بوائل کرنے سے پہلے آپ نے چھتر سن کو پانی میں واش کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے بوائل کرنا ہے نیکس ٹپ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی وغیرہ ہو یا کوئی فنکشن وغیرہ ہو تو اکثر خواتینہ بار بار لپسٹک اپلائی کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کا باقی میک اپ تو اسی طرح ہوتا ہے ان کے لپسٹک بہت جلدی لائٹ ہو جاتی اور اتر جاتی جس کے وجہ سے وہ بار بار لپسٹک اپلائی کرتی ہے تو آج بہت ہی آسان سے ٹپ شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے آپ کو اسے بھی ٹیلکم پاورڈر لے لیں تھوڑا سا ٹیلکم پاورڈر جو ہے وہ آپ اپنے میک اپ پر اور اپنی لپسٹک پر اپلائی کر لیں اس کے بعد اس کو چھاڑ دیں یہ آپ کے لپسٹک کے اوپر ہلکی سی لیئر بنا لے گا ڈرائنیس کی جس سے آپ کے لپسٹک جلدی جلدی ریمووو نہیں ہوتی کیونکہ کوئی ٹپ اور آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا نیکس ٹپ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہم اس سے ان کے لپسٹک لگا لیتے ہیں جو ریمووو کرنا میک اپ کے دوران بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہاں پر تھوڑا سا کوکونٹ ٹوئل لے لینا ہے آپ نے لپسٹک پر لگا لینا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے رب کرنا ہے اگر آپ کا میک اپ کو ریمووو کرنے کا دل نہیں ہے تو سیم پروسس آپ یہاں پر اپنے میک اپ کو ریمووو کرنے کے لئے بھی کر سکتے ہیں کوکونٹ ٹوئل کو آپ اپنے فیس پر ریپلائے کرنا ہے اور لکیاتوں سے آپ نے اس کو مساج کر لینے اس کے بعد آپ اس کو ساف کر لیں اس سے ہماری سکن بھی نیٹ ان کلین ہو جاتی ہے اور لپسٹک اور میک اپ بہت آسانی سے ریمووو ہو جاتا ہے نیکس ٹپ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں اس کے لئے چاہیے ہوگا آپ کو سرسو کا تیل یہاں پر سرسو کے تیل کے آپ کو دو ہی کترے چاہیے ہوں گے اب ہم نے اس کو یوز کس لئے کرنا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچوں کو جو ہے نا ک مانسٹرپیشن کی شکایت دوبارہ سے نہیں ہوتی تو آپ اس ٹپ کو ضرور سے فالو کریں نیکس ٹپ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا یہ آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہے مرد خواتین دونوں کے لئے یوسفل ہے اس کے لئے ایکسٹر پڑھا کوئی بول لے لیں اس میں آپ ضرورت کے مطابق دودھ لے لیں دودھ کی مقدار یہاں پر آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس کی مقدار آپ بڑھا بھی سکتے ہیں ساتھ میں اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے نیکس چیز جو ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں وہ ہے شمپو تو شمپو آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں ریگولر بیس پر یوسف کرنے والا آپ کوئی سا بھی شمپو لے لیں اور شمپو یہاں پر آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے جتنا کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے ہیرز کی ریکوائرمنٹ ہے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اور جب آپ ہیر واش کریں گے تو آپ اسی پانی سے اپنے ہیر کو واش کریں گے کہ اس کے ریزلٹ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو واش کرنا ہے اکثر لوگ جب شمپو یوس کرتے ہیں تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ شمپو کے استعمال سے ان کے بالوں میں روکھا پن سے آ گیا ہے اس پانی کے استعمال سے ایک تو یہ آپ کے بالوں کا روکھا پن ختم کرے گا آپ کے بالوں کو لیندھ دے گا گروہ دے گا جنوں کو مضبوط کرے گا اور دودھ کی ساری گوڈنس آپ کے ہیر کو ملے گی تو آففولی آپ کو یہ ٹپ بھی پسند آئے گی نیکس ٹپ جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں تو یہ گرمیوں کے پرابلم نہ سب کو فیس کرنی پ جب بھی ہم باہر جاتے ہیں تو ہاتھوں فیس پر جب ہم کوئی بھی لوشن یا کریم بغیرہ لگاتے ہیں سپیشلی گرمیوں پر تو تھوڑی دیر بعد ہی باہر دھوپ میں جانے کی وجہ سے اس کے ایک اویلی سی لیئر بن جاتی ہے ہمارے فیس سے اویلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے ہماری سکن ڈال ہو جاتی ہے یا میک اپ بغیرہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ اویلی سا ہو جاتا ہے اور ہماری سکن پر پسینہ سا آنے لگتا ہے تو آپ نے کی اپنے تھوڑا سا ٹیلکم پاورڈر لے لینا ہے آپ نے اس میں اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا ٹیلکم پاورڈر ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو اپنی سکن پر سپریٹ کر لینا ہے اس سے آپ کی سکن کے اوپر پسینہ نہیں آئے گا آپ نے میک اپ کیا ہے کوئی لوشن لگایا کچھ بھی لگایا تو وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے گا اور آپ کی سکن فریش لگے گی تو ہوفیلی یہ آئیڈیا بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گا نیکس ٹیپ جو آپ لو لے لینا ہے ایک ٹی سپون جتنا شمپو ایک سے دو ٹی سپون جتنا یہ ضرورت کے مطابق اس میں ہم کچھا دودھ اٹ کریں گے ساتھ میں اس میں آپ کوئی سی بھی ٹوپسٹ اٹ کر دیں تو یہ میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون اٹ کیا آپ ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی مقدار زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون آپ اس میں بیکنگ سوڈا اٹ کریں گے نیکس ٹیز جو آپ اٹ کریں گے وہ ہے چائے کی پتی یہ ہماری سکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ہماری سکن کو بہت زیادہ برائٹ فیر کرتی ہے اس کا استعمال دیکھ کر آپ حیرانی رہ جائیں گے چائے کی پتی کو بھی ہم نے اٹ کر دیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر لیمن کا رس بھی اٹ کر سکتے ہیں ایک � اس چیزوں کو آپ نے بہت اچھی طرح سے یہاں پر مکس کر لینا ہے اس کا ایک گاڑا سا پیسٹ آپ نے بنا کر ریڈی کر لینا ہے یہ ہمارا گاڑا سا پیسٹ بند که ریڈی ہو چکا ہے میں آپ کو اس کی اپلیکیشن بھی بتا دیئی ہو آپ کو اچھی طرح سے اس کرنے کے بعد آپ نے اپنے آتھوں پر اس کو اپلائی کر لینا ہے اور اس کی مساج کرنی ہے آپ نے اپنے ہاتھوں پہروں دونوں کی سکن پر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور تین سے چار منٹ کے لیے اس کو آپ نے اپلائی رکھنا ہے اور اس کسی طرح سے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کی مساج کرنی ہے پالر میں مہنگے مہنگے پیسے دے کے جو آپ ٹریٹمنٹ کرا تے ہیں وہ ٹریٹمنٹ آپ اپنے گھرمی کر سکتے ہیں اس کے ریزلٹ آپ کو اتنے بہترین ملیں گے کہ آپ کی سکن کی جوریاں ختم ہو جائیں گے سکن پر ٹینٹنگ اور یا وہ ختم ہو جائیں گے سکن راف ڈھل سی ہو جاتی ہے گھرمیوں میں وہ ختم ہو جاتی ہے ایک پر ہم پالر جا کے طرح کی ٹریٹمنٹ کراتے ہیں تو وہ کرانے کے ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی تین سے چار منٹ کے لئے آپ نے اس کو رپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نارمل پانی سے واش کر لینا ہے اس کو یہاں پر لگا کر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر اس میں نے پانی سے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے ہمارا ہاتھ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے گرمیوں میں جو ہماری سکن دل سی ہو رہی ہوتی ہے سکن رف ہو جاتی ہے برائٹ نہیں رہتی تو اس سے آپ کی سکن کو برائٹنس میں ملے گی ڈلنس بھی ختم ہو جائے گی آپ کی سکن پر اگر کسی قسم کی جھوریاں چھائیاں گرا پڑیاں وہ بھی ختم ہو جائے گی اید وغیرہ یا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بہترین سی ٹریٹمنٹ ہے پالر جا کر آپ کو اپنے ہاتھوں کا مینیکر پیڈی کی اور کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ریمیڈی صرف ہاتھوں اور پاؤں کے لیے فیس کے لیے یہ ریمیڈی نہیں ہے آپ اس کو صرف اپنے ہاتھوں پہروں پر استعمال کریں اس کے ریزلٹ آپ کو بہترین ملیں گے اور پالر والی جو ٹریٹمنٹ آپ کرواتے ہیں وہ آپ کو گھر میں ملے گی آپ کی سکن بھی بیبی سوفٹ ہو جائے گی تو ایک بار میرے کہنے پر آپ اس ریمیڈی کو ضرور سے ٹرائے کریں انشاءاللہ اس کے ریزلٹ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملیں گے آج کی ریمیڈی ٹپس اور ٹریکس اچھی لگی ہیں تو لائک کریں چینل پر پہلی بارے ہیں تو سپورٹ اور سسکرائب کریں آپ نہ رکھیں بہت سارا خیال مجھے دیجئے اجازت چزاک اللہ